اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو یاد بھی کیا ہوگا اچھا تو آج ہم نے اس سے آگے پڑھنا ہے اور ماشاءاللہ آپ تری کلاس میں ہیں تو آپ کو ایک ایک لائن نہیں بلکہ آپ کے اندر صلائیت ہے تو آپ نہ تھوڑا زیادہ زیادہ پڑھیں گے کیونکہ یہ کوئی اتنے مشکل الفاظ نہیں ہیں یہ آسان ہے آپ کے لئے تو آج ہم نے لام سے لے کے شروع کرنا ہے دیکھیں یہ سارے الفاظ پہلے میں نے ایک ایک کر کے آپ کو پڑھا دیئے اب آگے جو الفاظ ہیں یہ وہی الفاظ ہیں ان میں کوئی آپ کے لئے مشکل پریشانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہذا آپ نے کیا کرنا جی جیسے میں بتاتا رہوں گا اسی طریقے سے آپ نے پڑھتے رہنا ہے کیسے جی لام لام علیف لام جیب لام علیف با لام با کف با با کف تا کف علیف کف لام با کف تا تا کف سا با تا سا نون یا با الیف نون الیف یہاں تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ توجہ کریں لام 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 الیف لام جیب لام الیف با لام با کخ 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 با کخ تا کخ لام کخ الیف کخ لام با کخ تا تا کخ سا با تا سا نون جا با لام با olin الیف یہ جس طرح میں نے پڑھایا نا آپ کو اسی طریقے سے آپ نے پڑھنایا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کو today پڑھایا تھا سورہ م jetzt میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ نام 4 form اور اس کا ترجمہ ہو چکا تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ کروا دیا تھا اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ نصر یہ آپ کو سورہ نصر نظر آرہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو پڑھنے کا قیادر یہ سورت کا نام لکھا ہوا ہے سورت نصری اچھا سب سے پہلے اعوذ باللہ اس کے بعد سورت کا نام لینا ہے پھر کیا کرنا ہے بسم اللہ اس کے بعد سورت شروع کرنا ہے جیسے میں ابھی پڑھ رہا ہوں آپ توجہ کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب سورت نصری مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ آپ نے پڑھ لی تو پتہ آپ کو کہ اعوذ باللہ میں کون سا لیس موٹا کیا جائے گا کون سا باری کیا جائے گا سورہ نصر اس میں یہ دیکھیں آپ کو بتایا ہوئے ہیں کئی مردبہ میں نے بتایا ہے کہ نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے اور غنہ کہتے ہیں جتنا آپ ٹھہر کے پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے الفاظ کی دلستگی ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر تیز پڑھیں گے سورت نصری تو پھر نون پر غنہ نہیں ہوگا جو کہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے آہستہ پڑھنا ہے قرآن کریم کا حکم بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے تو ٹھہر کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تلافظ کی امدگی ہوتی ہے اور تلافظ دلست ہو جاتے ہیں سورت نصری مادانیہ نون پر آپ نے کیا کرنا ہے ٹھہر کے تو اس کو عدا کرنا ہے تو پھر ناک میں آواز چلی جائے گی تو پھر یہ گلنا ہو جائے گا سورت نصری مادانیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں را بھی موٹا کریں گے دونوں را موٹے ہوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے ہے جی یہ دیکھیں امزہ زیر ایزال علیہ زبزہ ایزا جیم زبر علیہ ماد جا ماد آ جائے گے اس کو لمبا کریں گے ایزا جا امزہ زبرہ ایزا جا نون سواد بن نص سواد موٹے عروف میں سے ہے نص راہ لام پر شروع لام کو بتایا ہے راہ کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو راہ موٹے پڑھی جائے گی نص روح لام کو میں نے بتایا ہے لام کے بارے میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے عرب پر زبر یا پیش ہوگی تو وہ لام موٹا ہوگا نص روح وَالْفَتْح وَرْوَأَيْتَنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا یہ دیکھیں وقف کی حالت میں کیا جی افْوَاجَا ہوگا یہاں پہ دو زبریں آ گئے تو علف بھی ہے علف بھی آ جائے دو زبریں آ جائیں تو وہاں پہ ایک زبر وقف کی حالت میں گریں گے دونوں زبریں اور علف نہیں گریں گے بلکہ دو زبریں اور علف آ جائے تو اس کا قائدہ کلیہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے ایک زبر کو گرانا ہے باقی چیزوں کو اپنے حالت پر رہنا دینا ہے جیسے کہ افْوَا ایک زبر کو گرا جائیں تو پیچھے بچتا ہے جی جیم زبر علف جا اب ہم نے پڑھنا ہے جی جیم زبر علف جا افْوَاجَا یہ وقف ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيتا الناس یدخلون فی دین اللہ افْوَاجَا دو برات واجو کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة النصر مدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيتا الناس یدخلون فی دین اللہ افْوَاجَا پھر توجہ کریں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيتا الناس یدخلون فی دین اللہ افْوَاجَا اس کو آپ نے اس طریقے سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا کے بعد کسی بڑے کو سنائیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ